ابے کٹھ ملہ تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے کلی نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ اکرام نے قرآن پڑھا ہو ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو اللہ کی نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کی نبی نے قرآن پڑھ کے بکشا ہو یا صحابہ نے آگر قرآن پڑھا ہو نبی کی تیسری بیٹی عمد قلزون کا انتقال ہوا کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بکشا ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جوا ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بکشا ہو اے کٹھ ملاو پورے بھارت کے پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ ایک تلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے ملکر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا اب کیا جواب دیں گے اس کا نہیں نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا اس لیے کہ صحابہ تو ویسی جنتی ہیں ان پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کا ملک صحابہ ویسی جنتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا روزہ نہیں رکھتے تھے کیا اچھا چھیک ہے صحابہ کو ضرورت نہیں تھی نبی کو ضرورت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے یہ سارٹیفیکٹ دے رہے ہیں آپ نا سارٹیفیکٹ ایک دلیل نہیں ملتی ہے مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں مسجد میں گئے آپ نے زہر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے زہر پڑھئے عذر پڑھئے مغرب پڑھئے عیشہ پڑھئے فجر پڑھئے اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے وہ غریقے رحمت ہو گئے تیری رحمت تو جا چکے ہیں اللہ انسان ہونے کے ناتے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے آئے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر سکتا ہے اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے یہ لیجئے ایک ہزار روپیہ میں دے رہا ہوں مسجد میں لگا دیجئے آئے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو ایک ہزار روپیہ دے رہا ہوں اس کا سواب تو میرے باپ کو دے دے میری ماں کو حطا فرما دے میرے بڑے بھائی کو حطا فرما دے آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے دے بھیجئے اور نیت کر لیے اللہ اس کا سواب میرے ماں باپ کو حطا فرما آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ جلسہ اسلامیگ لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں لاکر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم دس ہزار روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں یہاں دینی کتابیں آئیں گے کیرم بورٹ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آکے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے ایک آگھنٹا جو وہ میچ میں کھیلنے میں گل کر کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو دلاوت کہتے ہیں عرب کے اندر آج بھی ایک گونڈنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ تلو ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ ماں جز جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں تلو ہے تلو یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جب کوئی خدرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے میرے بچے پر حملہ کرے گا ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ تلو یہ تلو ہے یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا تو اسی تلو سے بنا تلاوت تو قرآن کی تلاوت کرو یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو کیا کہاں قرآن کے پیچھے پیچھے چلو جس طرح اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خدرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو دنیا کی سالی قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی یہ کالے کانون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا ایک ساتھ سب کو پشا مل گیا تاچو بھائی بڑے ٹائمنگ فکس ہے آپ لوگوں کی ایک ساتھ لگتا ہے دیکھیں دیش میں بیٹھ جائیں گے پھر اٹھیں گے چلیں تو میرے بھائیوں وَإِذَا قُلِيَةَ عَلَيْهِمْ زَادَتُمْ اِمَانًا جب کلابت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زادتی ہو جاتی ہے فضل ابن آیاز بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے فضل ابن آیاز ڈاکہ ڈالا کرتے تھے چور ہکیا کرتے تھے اور تالہ توڑنے میں بڑے ماہر تھے کیل سے لوہے کے تار سے تالہ توڑ لیتے تھے بہت بڑے ڈاکو تھے ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں خوز گئے اور اس کی پانچویں منزل پر چلے گئے وہاں تالہ کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا سونا چاندی سب کچھ نکال لیا اچھا کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا علماری میں سیف میں اور اس علماری پر لکھ دیا تھا حازہ من فضل ربی یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزقو میں یشاہو بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق لیتا ہے چور پڑھا لکھا تھا قرآن اس نے دیکھا اس پر لکھا ان اللہ یرزقو میں یشاہو بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق لیتا اسی میں سونا چاندی ہے اس نے اسی کو توڑا اور باقی اسی میں سونا چاندی نکلا اس نے اس کو نکال لیا سب بھر لیا اور اس علماری پر لکھ دیا ان اللہ محصابرین چھک سے لکھ گیا ان اللہ محصابرین دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا واہ اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے وہ تو موجزہ سمجھ رہا تھا اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی دس گناہ اضافہ ہو گیا ہو اس نے جو کھول کے دیکھا تو علماری کھالی سونا چاندی گائب اس نے کہا آپ سمجھ گئے آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے ان اللہ محصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بغیر حساب و کتاب کے تجھے رزق دیا اللہ نے وہ تجھے ملا تیری محنت کا لیکن اب صبر بھی کر کیونکہ قرآن کی اس آیت پر بھی ایمان اللہ کے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مات سے بہت مارتا ہے چور بھی بڑا قلبن تھا تو فضل اپنے آیاز کے سارا سونا چاندی چورا لیا اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور چوتھی منزل پہ آئے چوتھی کے بعد تیزری پہ آئیں گے چوتھی کے بعد پھر وہ تیزری پہ آئے جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہتے ہیں وہیں ایک کھڑکی تھی اُدھ کھڑکی کے اندر روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے اور رات کے اندیرے میں وہ تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے کیا بھی مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت اللہ کی کا ذکر سنتے وقت تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کام جائے ان کے دل لرس جائے کیا بھی مسلمانوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کام جائے کیا بھی مسلمانوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا فضل ابنی آیاز کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے رقم ہے دینا رو دیرہ میں لاخوں کے مالک ہیں لاخوں کی کم لاخوں کی رقم ہے لاخوں کا مال ہے ان کے پاس لیکن قرآن کی آج جہدہ ہی سنتے ہیں وہ ہی سے چیر پڑھتے ہیں ہاں وہ وقت آ گیا ہے اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کام جائیں آئے بزروار مجھے معاف کرتے ہیں نا تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں یہ لیجیے میں نے یہ چیز کی چوری کی میں واپس کر رہا ہوں اور اسی دن سے پلٹتے ہیں اسی دن سے نماز و روزے کے پابن بندے ہیں اور پھر اتنے بڑے بزرگ بندے ہیں کہ پانچمی صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا پانچمی صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا یعنی پھر اللہ کی اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کی دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے ٹھڑوا کر اور بعمل بنا دیا متقی بنا دیا ایمان میں اضافہ ہوا حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کی قدل کے ارادے سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں آج کام ختم کر دیں راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد تو چھوڑو پہلے اپنے گھر کی خبر لو بہنو بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے وہی سے پلٹ گئے اپنی بہنوئی کے گھر جاتے ہیں اے جب معلوم ہوئی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں یہ کیا پڑھ رہی تھی پہلے تو چھپا لیا نہیں میں سن چکا ہوں بتا کیا تھا بہت مارا پیٹا لہو لہان کر دیا بتا کیا تھا تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے غزو کر غسل یا غزو کر کے حضرت عمر آئے ایک آیت پڑھی بس ایک آیت سنائی گئی سبح للہ ما بالسماوات وما بالارز وَحُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سبح للہ ما بالسماوات وما بالارز ساری تذبیعیں ساری تذبیعیں ساری تاریف اس کے لیے لِللہ اللہ کے لیے مَا بالسماوات وما بالارز جتنی بھی تذبیعات آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں جتنی بھی تذبیعات آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اللہ کیے وہو اللہ عزیز العقیم وہ بہت بڑا غالب اور حکمت وعالہ ہے قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدلنے کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو میں بھی ایمان لاؤں گا جو ان کو پڑھا رہا تھا خباب نام تھا اس کا جو بہن بہنوئی کو پڑھا رہا تھا حضرت عمر کی آواز سنکے وہ چار پائی کے نیچے گھز گئی تھے تم مرے ہم ماریں گے اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چار پائی سے مکلے سب سے پہل چلی ہم لے کے چلو کہا تم کب آئے تم کب اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے کیا ہوا کہ آپ نے دروازہ کھڑ کڑایا پوچھا کہوں تو آپ نے کہا عمر تو میں تو ڈرگیں مارے اندر گھز گیا اب تو گیا میں کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے نبی کے پاس پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہوگی ہم پورا پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ایمان صاحب نماز پڑھائے ہیں مغرب میں عشاء میں خجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایمان وہاں سے نکلے ابھی پڑھ کے آئے نماز اللہ سب پڑھ کے آئے سنکے آئے اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے نکالنا شروع کر دیا دعا یہ دیکھیں یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمیور آ رہی ہے ابھی پڑھایا مولانا میں کیا پڑھایا اللہ اللہ جنہاں آمنوا عمل سوال حد بولو کامیاب ہے جو ایمان لائے جنہوں نے عملے سوالے کی ابھی نماز پڑھ کے آیا ابھی اطلاعات سنکے آیا اور یہ آنے کے بعد عملے سوالے دیکھو کتنا اچھا ہوں سورہ دخان کی تلابت شروع اور اسٹائل سے یہ ہو رہا ہمارے ایمان حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلابت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں حضرت عمر فاروق نے تنوار نکال لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا لیکن عمر فاروق ماننے کیلئے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا جیسے آج کل ہمارے بہت سے اوچھی ٹوپی والے ماننے کیلئے تیار نہیں اگر نبی کا انتقال مال لے تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائے گے کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام سے تو مل رہا ہے کھڑے ہو کے ملاد پڑھ لو نبی آ جاتے ہیں اللہ کے رسول آ جاتے ہیں سواری آ گئی ہوں اب کھڑے ہو گئے ہیں کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے تو کہتے ہیں جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شارو خان کی یا سلمان خان کی ایک ہی چینل پہ چلتی ہو پورے ہندوستان دیکھتا اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے تصویر کو حقیقت پر محبول کرنا تو اس کا ملہب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں دو جائے گی اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسمہ پوجہ ہو رہی ہوتی ہی کے لئے میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہی ہندوستان میں جب مندر کئی اسٹیشن پر پڑتا ہے تو ہندووں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں کوئی مندر گاڑی چل رہی ٹرین مندر دیکھ رہا ہوں ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے کا سفر ہے چوبیس گھنٹے کا ٹرین سے تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں اب اسٹیشن آرہی مزار آنے والا ہے تو جیسی گزرتے ہیں گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے تو ایسی کریں گے مزار ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں یہاں ہندو کر رہے ہیں ماں مسلمان پوچھا اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا آج کیا ہوتا جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو یہ حفاظت سے رکھتے ہیں میرے تیزہ یہ پیر کا حال ہے اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا اور پیروں کا بھی اچھی بھائی پیروں کا بھی اور ایک عورت تھی بیچاری وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لئے تیار نہیں تیرے جیسے تین سو چھتیس پیر دیکھے ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر کھا کیا دیکھا ارے ہوا میں مسلح بچھا کر جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اُلگتا ہوا جا رہا تھا وہ تھا پیر اس کو چل گئی شاید وہ کلیچک والی ہوگی درنک چل گئی تم نے دیکھا ہوا میں ہاں تو جائے نماز بچھی تھی ہاں کھڑا تھا اس پر ہاں نماز پڑھ رہا تھا ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا اپنی بی بی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا اس کی بی بی بولی تم تھے ہاں ہاں مجھے لگا تم تھے کہا کیا ملہ کہا اسی لئے تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے سیڑے اڑ بھی دی رہے تھے ترچھے ترچھے جا رہے تھے پھر بھی کمی نکالتی ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جندت پر ٹہل رہے ہیں وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اے آپ تے تو بہت نیک کام کرے آپ تو جندت میں تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ دروازہ کھڑ کر آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے تلہ 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 برس رہی ہے اس پر جھاڑو اب وہ آنے لگا اب وہ کہہ رہا رک بات میں مال لے کوئی آیا ہے دروازے پہ کوئی آیا اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا پھر درہ پھر مالو وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا اے بھئی ادھر آو کہاں جا رہا ہے ارے جا رہا ہو کیا ہوا ارے کچھ نہیں ہوا ارے ادھر تو آو کیوں آئے ہو بتاؤ تو ارے یار رات میں میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ ارے بتاؤ تو کیا ہوا ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں دودھ کی شہد کی نہریں سبتر سبتر ہوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں یہاں تو ایک ہی ہور سے پٹ رہے ہیں آپ جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو میں سوچا تھا خوشخبری سنا ہوں یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا تو پیر صاحب بھی بڑے چالاز تھے کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا وہ بلکل صحیح دیکھا کہا خاق صحیح دیکھا مار کھا رہا ہے بی بی کیا ارے میرے بھائی بی بی کی جھاڑو کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو سبر کیا میں نے اسی سبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے جنت ملی مجھے تم نے صحیح دیکھا جنت میں مجھے تم بھی بی بی کی مار کھایا کرو اس نے کہا باک تیرے جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں باک بی بی کی مار کھانے کے لیے بولوائے تو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں ایسے اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا بہت دنوں کے بعد آج تھوڑی زی پیری مریدی پر بولے ہیں بہت بولے ہیں کیونکہ ایک پیر بیچارہ آپ کے بنگال میں محول خراب کرنے پر طلا ہوا ہے طلا ہوا ہے نا جانتے ہوں گے نا کوئی ارپھرا ایسے ایسی کچھ نام ہے ارے سب کلیر مت کہو کیس ہو جاتے ہیں ارے بھئی نام مت لو ہم ان دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لینا نہیں جانتے ہیں بس بول لوگ جو ہیں محول خراب کرنے پر طلا ہے ابے تُو اتنا بڑا پیر ہے اتنا بڑا تیری قوم تجھے اتنا پوچھتی ہے تُو ایک پھونک مار ممتہ تو ویسی اڑ جائے گی تُو ویسی بخمتری بن جائے گا تیرے اوپر تو سارے باباؤں کا سارا ہے تجھے چناؤ لڑنے کی اور کنڈیڈ اتارنے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ملہ مولوی ہے تو قائدے سے رہے تجھے یہاں اترنے کی کیا ضرورت یہی تو لوگ اس کو کہتے ہیں یوگی یوگی سے ہمارے ہاں ابھی تُو سنیاسی ہے تو قائدے سے رہے تجھے تجھے کیا ضرورت چُراؤ لڑنے کی تُو تو مندر میں گھنٹا بجا اب تُو پاور اتنا دکھائے گا جس کو بیس سال سے بچے نہ ہو ہمارے فلا کے پاس آ جاؤ بچے ہو جائیں گے مسجدوں سے بحروم ہمارے پاس آئیں بچوں سے بحروم ہمارے پاس آئیں بیٹا بیٹی سے بحروم ہمارے پاس آئیں اور جو تیرے پاس آ رہا ہے ان کو بچے ہو رہے ہیں جب تُو اتنا پابر پھول ہے تو ایک تھوک مار اُڑ جائے گا موتی بچارہ دیش کا پردھانے مندری تُو بن جائے گا مار دنیا کو بے وقوع بنانا چھوڑ یہاں سے سو روپے مل رہے تھے تیرا پیٹ سو روپے پل نہیں رہا تھا ڈلی والے نے تجھے ہزار کا لالج دے دیا اس لیے تُو ادھر کا خلاف ہوگی ہم کو بے وقوع بنا رہے ہو مولوی چرجیس تمہاری رگوں میں دوڑنے والے خون سے واقف ہے واقف ہے یہاں جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے مجبوری ہے ان کی بھی یہاں کیونکہ وہ جانتے ہیں اتنا سا جملہ آزم کھا بولتا ہے تو جیل چلا جاتا ہے ہم بچے ہیں ہمیں بچایا ہی جا رہا ہے وہ جانتے ہیں اگر ہم نے یہاں اپنے کنڈیڈیٹ نہیں اتارے تو ہماری سیمی آئی جانچ ہو جائے گی ہمارے کالیج بند ہو جائیں گے ہماری یونیورسلی بند ہو جائیں گے ہمارے میڈیکل کالیج بند ہو جائیں گے ان پیچاروں کی مجبوری ہے یہاں اترنے کی میرے بھائیو مجبوری ہے ان کی یہاں اترنے کی کیا کریں گے کیا ہم کو چیک ہے گا جاتا ہے چیک مولانا صاحب ہم تو ہماری عقل ٹھکانے آگئی ہم نے کہا کس بات کا چیک دے رہے ہو بھر لو جتنا پیسہ بھرنا ہو کیا ملن کہا موڈی کو جتنی گالی دینا ہو دے دو اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہم نے کہا یہ دیکھو گالی دینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں ہم نے کہا کیس ہوا بولے کیس ہونے ہی نہیں دوں گا میں تمہارے اوپر یہ کہا جا رہا ہے مجھ سے کیس نہیں ہونے دی یہ حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائیو اب ایک اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اتر پردیش میں ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا اخلیش کی حکومت جب تک رہی گھسنے نہیں دیا گیا مایوطی کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا لیکن یوگی جی جیسے ہی آئے گھسنے دیا جا رہا ہے انٹری ہو رہی ہے آؤ آؤ جہاں چاہو وہاں بولو سیکورٹی جیٹ پلس کی سیکورٹی کی جا رہی ہے میرے بھائیو ہماری اقلوں میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا کیا یہ ساجش ہے ہمارے سامنے نہیں ہے کیا ہم اس سے واقف نہیں ہے کیا لیکن تم سوچو کہ مولوی جرجیس نام لے گا نام لینا کا بارہ نہیں کرو گا تم تو اقل مند ہو بھینس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں تم تو کچھ اور کھاتے ہو اقل تو تمہاری چلنی چاہیے تمہاری اقلوں میں گوبر کب سے بھر گیا ہے ساجشیں نہیں سمجھ پا رہے ہو پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہو منصوبیں نہیں سمجھ پا رہے ہو میرے پیارے ساتھیوں ان ساجشوں اور منصوبوں کو تمہیں سمجھنا ہوگا باخبر ہونا پڑے گا یاد رکھئے گا پلاننگ بہت اوچی ہو رہی ہے اور اگر یہاں سے آپ کی ممتہ جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیہ چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پاؤ گیا اپنے امیٹ حالات بہت خراب ہو جائیں گے سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھنے کی کوشش کا ملک یہ کہ اتحاد اور یک جہتی آپ اپنے اندر لے لیجئے ایک ہو جائی ایک پلیٹ فارم پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی تم ووٹ دو جس کو بھی تم ووٹ دینا چاہو جہاں پر بھی تم جاؤ ایک ساتھ جانا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ جاؤ جہاں جانا ہے اتفاق کے ساتھ سب لوگ مل کے اسی جگہ جائیں تمہارے ووٹ بٹنا نہیں چاہیے تم بٹے حکومت بٹ جائے گی تم بٹے تمہارے خلاف سادشیں شروع ہو جائیں گی تم کہیں جاؤ ایک جگہ جاؤ پردھانے منتری تو تم بن نہیں سکتے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے بغیر بھی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو یہ جرت اپنے اندر پیدا کرو مولانا جرجیس پردھانے منتری نہیں بن سکتا ایسے ماحول بنا دیا گیا ہے ہم نہیں بن سکتے پردھانے منتری لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے بنا بھی کوئی پردھانے منتری نہیں بن سکتا تم جس کو چاہو ہی ناجہ بنا سکتے ہو تم جس کو چاہو اسی کو حکومت ملا سکتے ہو شرط کیا ہے تمہارے اندر اتفاق ہو تمہارے اندر اتحاد ہو بس اتفاق اور اتحاد پیدا کر لو میٹنگ کر لو چناؤں سے پہلے ہمیں کہاں جانا ہے اور ایک جگہ جائیے میری تقریر کو توڑ ملوڑ کے پیش مت کرنا یہ چینلوں پہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں کوئی چینلوں پہ نام آ رہا ہے نا ہم اس کو چینل پہ دیکھ رہے ہیں ہم ریپورٹ کریں گے ہماری تصویر موڈی کے ساتھ بلکل نہ بنائی جائے یوگی کے ساتھ بلکل نہ بنائی جائے مولانا چرچیس نے دی یوگی کو گالی یہ کیا ہے ارے اس کی ہیڈنگ دیکھتا ہے کہ میرے پر کیس ہو جاتا ہے تمہارا تو چینل چلنا ہے ہم پھر جاتے ہیں تمہیں تو پچاس ہزار روپے مل جاتا ہے نوٹس ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دور ملوڑ کے پیش مت کرو ہیڈنگ پہ کوئی صحیح بناو جس میں دیش کا پیار ہو اس دیش سے محبت ہو اس ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت مسلمانوں نے کی ہے یہ دیش غیر مسلموں سے زیادہ ہمارا ہے آج یہ چند مٹی بھر لوگ جنہوں نے دیش کی کبھی سیوا نہیں کی ہے جو لال قلعہ پر اپنا آدمی بھیجتے ہو اور اپنا آدمی بھیج کر آ اور دوسرا جھنڈا لہرواتے ہو جو اتنا گر چکے ہو جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پلواما میں اپنے سینکوں کو مروا سکتے ہو میرے بھائیوں ان سے اس دیش کو بیچنے کی کونسی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں یہ ترینیں بھی بیچیں گے یہ سٹیشنیں بھی بیچیں گے یہ کسانوں کو بھی ماریں گے یہ ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے لیکن تم ہیڈنگیں سعید ہو مولانا جرجیس نے دیا دیش کے ہتھ میں بیان یہ دو آپ مولانا جرجیس نے کی لوگوں سے بھارت سے محبت کرنے کی اپیل یہ اس طریقے کی ہیڈنگ بناو آپ اور اپنے چینلوں پر ڈالو اپنا چینل کو چلانے کے چکر میں یوگی اور بودی کے ساتھ بنا کے لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے تم تو مل گئے پیس ہزار ہمارا تو چلا گیا پچیس لاکھ روپے نیچے آتا ہی نہیں کوئی آدمی کہتا مولانا جرجیس ارے یہ تو بہت بڑا درم گروہ ہے ہم اتنا لیں گے ہی نہیں اتنا لیں گے یہ حالت ہو رہی ہے آج کم سے کم دوسروں کا بھی خیال لکھو دوسروں کا اسی کلیا چک پر یہی پر میں تقریب کیا تھا میں نے آپ کے چھپیس جنوری کو پچھلی مرتبہ بیان یہاں دے رہا ہوں میں جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک اور کیس کہاں ہوتا ہے اٹاوہ میں میرے شہر میں میرے ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے بہت آسان ہے آپ کے لیے اور پھر میں نے کہا تھا کہ بھائیہ بولا ہوں لیکن بولا کو مالنا میں تھا وہاں کے لوگوں کو اتناس نہیں تمہیں خجلی کیوں ہو رہی ہے میں نے کہا اب پولیس انویٹیشن میں لگی ہوئی ہے اب وہ بھی کہہ رہی ہے میں لکھ دوں گا یہاں کا معاملہ نہیں ہے تو ہم نے کہا ہے ہی نہیں لکھ کیا دوں گا لکھو کہنے لگے بغیر گرو دچھنا لیے وہ تھوڑی لکھو یہ بھارت ہمارا پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے جہاں رشوت کو بھی دیوی سمجھا جاتا ہے یہ بھارت پہلا ایسا ملک ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا حضرت عمر نے تلوار نکال لی اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دیں گے حضرت عبو بکر آئے عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا عمر ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اے عمر کیا کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اگر یہ قتل کر دیے جائیں اگر یہ انتقال کر جائیں او قتلا یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے کیا تم دین کو چھوڑ دو گے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا یعنی نبی کو موت آئے گی آئی اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر دو موتیں نازل نہیں کرے گا آئے عمر سنو اور آئے لوگوں سنو تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے بخاری شریف کے الفاظ ہے آئے اوچی ٹوپیوں والوں سنو یہ الفاظ آئے قتب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں چادرے چھانے والوں مردوں کی پوجہ کرنے والوں او قبروں کو چوملے چاڑنے والوں او قبر کھنچو سنو آئے حضرت عمر نے کہا من کانا منکم یابض محمدن جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن ابو بخر نے کیا کہا تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاد محمد و رسول اللہ کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا میں نہ رہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُونَ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے وہ کبھی مرے گا نہیں آئے عمر ہوش میں آؤ اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا اے ابو بکر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے مسجدوں سے سنو مولویوں سے سنو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے کل تو میں دو گھنٹے کے چکر میں پتہ نہیں میری گھڑی بند ہو گئی تھی کیا ہوا دھائی گھنٹہ بول گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا سا ٹائم میرے بھائیو پرسو دو پرگرام کیے تھے کل ایک کیا تھا اور آج بھی دو ہی ہو گئے ہیں جمعہ کا خدبہ جوڑ کر اگر اس کو بھی جوڑ دیا جائے تو دو ہیں میں بھی انسان ہوں کوئی جنرنیٹر تو ہو نہیں جتنا چاہو تو نہ جلاو اور کل بھی میرا پرگرام ہے محلار پاڑا میں سیلمپور رحم و کرم چل رہا ہے میرے بھائیو تو بس اتنا کافی ہے اور بھی چیزیں اب لائبریری کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا لائبریریاں یہ انسان کے لیے روح کا کام کرتی ہیں میرے بھائیو اس کا تعاون کریے لائبریری بنائیے اچھی اچھی کتابیں اس میں رکھیے کتابیں جب آپ مگاؤ تو ہم سے ضرور مشورہ کر لینا ہم کچھ کتابیں آپ کو ایسی بتائیں کہ نشاء اللہ جس سے فائدہ ہوگا